سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرات سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح خلیفہ یونیورسٹی یو اے ای میں گریجوئر سکالر شیم اپلائی کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو تمام طرح چیزیں سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی ریکوائرمنٹس وغیرہ اس کے ڈاکومنٹس کیا کیا آپ کو پرپیئر کرنے پڑھیں گے اور کس طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی فاسٹ افال آپ نے کوئی بھی بروزروں پر کر لینا ہے جیسے بروزر اوپن کریں گے اس کا ایڈرس میں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے ڈریکٹر انٹر دبا کے آپ نے یونیورسٹی کا پورٹل اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میرے پاس ابھی اوپن کی ہوئی ہے جس کا ایڈرس ہے بھیجنا ہے آپ نے اپلائی بھیجنے کے لیے اس کا فاسٹ افال آپ نے ایک پروگرام سیلکٹ کرنا ہے اور اپلیکیشن کو آپ نے ریویو کر دینا ہے کہ تمام طور جو کی ریکوائرمنٹس ہی آپ کو فیل اپ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کے ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے آپ کے پاس ٹوفل کا یا آئی لیٹس کا دینا لازمی ہے جس کا بینٹ پوائنٹس ہونا چاہیے سکس پینٹ فائیو یا اس سے باؤ ٹھیک جی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹیڈمنٹ پرپس دو ریکومنڈیشن لیٹر پروائیڈ کرنے پڑیں گے اور انٹرویو ہوگا جب آپ کے ایڈمیشن ہوگا فینلائز ہونے کے قریب ہوگا تو آپ کا لاس میں ایک انٹرویو لیے جائے گا جس کی بیس پہ آپ کی سیلیکشن کر فرم کی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے ڈاکٹر ایلمین کے پی ایجڈی ڈگری کے لیے اگر آپ سکالرشپ پہ پلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کی منیمم سی جی بی تھری پینٹ فائیو آٹ اف فور پینٹ زیرو ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر اس میں بھی آپ نے آئی لیٹس کا دینا لازم ہے جس کا ٹوفل ٹوفل کا منیمم جو نائنٹی پوائنٹ وان ہے اس کے بعد اور ایلٹس کے جو سکور ہیں سکس پینٹ فائیو ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ پرپس ہوگا جس کا منیمم آپ نے پانس سے ہزار ورز پر مشٹبہ لیے لکھنا ہے اس میں آپ نے اپنا انٹروڈکچن دینا ہوتا ہے اپنا بیک گروڈ بتانا ہوتا ہے ایجوکیشنل ایکچیو میٹس بتانی ہوتی ہے اور یہ آپ یونیورسٹی کیوں چوز کر رہے ہیں آپ نے یہ بتانی ہوتا ہے اس میں تمام ترچیز سٹیٹمنٹ پر آپ کو لکھنی بڑھ دیا اس کے بعد ریسارچ سٹیٹمنٹ پر آپ نے پروائیڈ کرنی ہے ریسارچ سٹیٹمنٹ آپ کوئی بھی ایک سپیس اپجیکٹ چونتے اس پر ریسارچ کرتے ہیں اور سرسارچ بنگے ایک ایک کمپلیٹ فائل بناتے ہیں جو کہ آپ نے وہ کمپلیٹ فائل بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتا ہے یہاں پہ ایڈمیشن انٹرویو جب میت دین کے یہ تمام ترچیز آپ آلائن اپلیکشن سمیٹ کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں تو لاسٹ منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے جو اگر میں آپ کو بتایا ہے تو انٹرویو کے بعد آپ کے کنفرم سیلیکشن کی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے اپلیکشن کسی لے کے رہے یہاں پہ سٹیپ تھری پہ آ جاتا ہے ریویو تو سکالر شیف پر پوچ کریں اگر آپ نے اس میں سکالر شیف میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا نیچر سکول کر رہیں گے تو اس کی آپ کو لاسٹ بتاتا چلوں اس کے جس سپرنگ دوہزر چوبیس گریجور سکالر شیف کی اپلیکشن ابھی اپن ہے جس کی لاسٹ ہے پندہ نومبر دوہزر تیس میں کہ آپ پندہ نومبر دوہزر تیس تک اس میں اپلیکشن سمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو آپ نے اپلائی کرنی ہے اپلائی مینشن کرتے ہوئے یہ تمام طرح ڈاکومنٹ سے لازمی اپنے جی پی جی ٹویڈ یا فار میٹ میں اگر لیپ ٹپ یا پی سی پہ کر رہے ہیں تو اپنی جکسٹاپ پہ سیو کر کے ہر ڈاکومنٹس کا نام مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب تاکہ اپلوڈ کرتے ہوئے آپ مینشن ڈاکومنٹس کو ایزلی اپلوڈ کر سکیں اس کے بعد اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے تو یہ سوری میں آپ کو بتاتا جو اس کی ٹوشن فیز ٹوشن فیز جو ماسٹر کے لیے ہوگی یہاں پہ دیکھیں اے ای ڈی پر کریڈٹ آر پانس ہوں گے اس کے بعد ڈاکٹرل کے لیے یہاں پہ چھے ہزار چھے سو چھے سٹ پر کریڈٹ آر ہوں کیونکہ جی یہ آپ کو فلی فرنیٹ سکالرشپ پروائیڈ کے جائیں گے تو یہ تمام طرح فیز جو کی کی جائے گی کچھ آپ کو نہیں پروائیڈ کرنا پڑے گا کوئی فیز فکرہ نہیں دینے پڑے گی ٹھیک ہے جی یہ ان کے لیے جو سکالرشپ میں نہیں مین کے اپنے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے فیز ہے تو آپ نے فلی فنڈر سکالرشپ پہ لے جانا ہے تو اس کے لیے اب آپ نے اپلائی پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا ملے جاتا ہے اپلائی نو آپ نے اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے تو اپلائی نو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اگر اگر آپ کے ایک آنڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ لاغن کر دینا ہے اگر آپ نے ایک آنڈ بنایا خلیفہ یونیورسٹی یونیٹڈ عرب امیرات میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کریئیٹ این ایک آنڈ آپ نے اس پہ کلک کرنے ہیں تو ویڈیو کے درمیان میں آپ سے میں یہ گزار شک پور ہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تاکہ تباہم تر اپ ڈیٹس ریلیٹر ٹو نیشنل انٹر نیشنل سکولرشپ جوبز لوکل ایڈمیشن وغیرہ کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقتی ملتی رہے تو چلیے فارم فیل اپ کرتے ہیں آپ ریجسٹر پہ یہ فسٹ افال آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا ای میل لکھ لیں گے جیسے کہ میں اپنا ہے ای میل لکھنے لگا ہوں آپ نے اپنا ای میل لکھ لینا ہے ٹھیک ہے است آپ نے اپنا نیم لکھنا کردو ہوتا ہے اپ نے پھر پیسٹنیم لکھ لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ کا نام علی رضا ہے تو آپ نے Cad up رضا اس کے بعد آپ نے برث ڈیٹ بتانی ہے جیسے کہ جو آپ کی برث ڈیٹ ہوگی آپ نے وہ یہاں پہ برث ڈیٹ بتانی ہوگی میں کوئی بھی جنرل یہاں پہ ڈیٹا برسلیٹ کر دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا اب جیسے ہی کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں تری ڈارٹس اب سرچنگ پہ جا رہے تو یہاں پہ دیکھیں جو میں نے ایمیل ایڈرس دیا تھا تو ایمیل ایڈرس پہ انہوں نے ایک مجھے میسے بیجا ہے جو کہ نیکس فیو منٹس میں مجھے ریسیوڈ ہو جائے گا آپ نے فورا ہی چیک کر لینا ہے اگر آپ کے فالٹر میں نہیں موجود تو ایک سپیم یا جنگ کا آپشن ہوتا ہے رائٹ سیڈرٹ پہ تو وہاں پہ آپ جا کے چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے ہوئی پین یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو جی پین ڈالنے کے بعد آپ نے ڈیٹا باس سارٹیفیکٹ لکھے لانے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیو پاسفرڈ کا آپشن مل جاتا ہے نیو پاسفرڈ آپ نے کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے جی ایٹری وانس لیٹر آپ نے استعمال کرتا ہے میں انگلیش کا وارڈ استعمال کرنا ہے ایک نمبر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک جو نیو پاسفرڈ ہو گئینا آپ نے میچ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کٹیگری ایڈ لیسٹ وان لیٹر ایڈ لیسٹ وان لیٹر ایڈ لیسٹ وان نمبر تو مین کہ آپ نے انگلیش اور دو نمیریکل وارڈ استعمال کرنے گنتی وغیرہ تو میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں فاسٹ میرا کیپٹیل لڑھا ہے کہ سمال سیکنڈ میرا سمال لیٹر آ گیا ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ میں پہلے چیک کر لوں گا کہ میری لینگویج کیا یہاں پہ سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اب میں یہاں پہ لکھلے لگا ہوں فاسٹ کیپٹیل سیکنڈ سمال آگے چھے نمبر پہ مجھتے ہیں میں کوئی نمبر پوٹ کر دوں گا دیکھیں جی بی ایڈ لیسٹ بارہ کریکٹر اب میرے آٹھ ہو گیا تو میں یہاں پہ اور تین چار نمبر اور پوٹ کر دوں گا اب میرے بارہ نمبر کمپلیٹ ہو گیا اب میں وہی پاسورٹ جو میں نے لگایا اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لگاؤں گا آپ نے اس طرح سے دوبارہ وہی پاسورٹ لگانا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی چار چیزوں پہ جہاں ہے جی، گرین مارک آگیا کہ میرے یہ پاسورٹ سیٹ ہونے لگے اب میں یہاں پہ سیٹ پاسورٹ کر دوں گا تو جیسی ہی میں سیٹ پاسورٹ کروں گا وہ یہاں پہ دیکھیں جی اب میرا پاس یہاں پہ آجاتا ہے کہ یور پلکیشن اٹھ اپریشن寂ہShoote اس سٹاٹ Sun erst yet start 1800 ابھی میں نے کوئی یہاں پہ اپلکیشن نہیں دی ہوئی اب میں یہاں سے اپنی سٹارٹ اپلکیشن شروع کر دوں گا یہاں پہ دیکھیں start new application میں یہاں پہ click کر دوں گا تو جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ان کا پی جی application جو ہے تا سپرینگ دوزار چوبیس کا یہاں پہ آپ کو option مل جاتے آپ نے یہاں پہ simply create application پہ click کر دینا ہے تو جیسے آپ create application پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں جی اب ہمارے پاس یہاں پہ option مل جاتا ہے started آج میں application submit کر رہا ہوں میری application اب in progress پہ چلی گئی اب میں یہاں پہ open application پہ click کر دوں گا ٹھیک دی جیسے میں open application پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھے سرچ بار پہ ہمیں یہ چیزیں option ہونے کو مل جاتی ہیں اب وہ میرے پاس یہ سات آٹھ یہ options ہے جس کو میں نے fill up کرنے ہیں first home address application guidelines ہوں گی introduction ہوگی personal information ہوگی contact information ہوگی program selection جس program میں میں apply کری ہے وہ program میں select کروں گا university information دےوں گا test scroll دوں گا کیونکہ alerts یا TOEFL اس کا لازمی ہے اس کے بعد میں work experience بتاؤں گا اگر کوئی ہے تو میں دوں گا otherwise اس کو skip کر دوں گا اس کے بعد یہاں scholarship میں سیلائٹ کرنا ہے کہ کس scholarship میں apply کرنا ہے fully funded یا partially funded وہ میں نے یہاں پہ option select کرنے ہیں اس کے بعد housing requirement میں ہوسٹ سیلائٹ کر دوں گا اس کے بعد ہی فرنس سے ڈیٹیل بتانے میں بڑے بھی مجھے اس کے بعد last میں میں جس کی نیچر پروائیڈ کرنے پڑھیں گے جو کہ میں نے یہاں پہ name put کیا ہے اس کا name میں لکھے سنیچر پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد last میں آ جاتے review میں نے تمام طرح application جو جہاں پہ fill up کے اس کا review کروں گا تو یہاں پر کچھ ان کی application guidelines دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں no mse application will entertain by first spring 2014 only one application can be submitted per semester پر ہر semester میں صرف آپ ایک application submit کر سکتے ہیں دو تو تین چار بار نہیں تو یہاں بھی اس کی کچھ guidelines دی ہوئی ہیں جہاں کہ آپ نے یہاں پہ پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے جیچ کو پڑھنے کے بعد آپ نے simply یہاں پہ continue پہ click کر دینا ہے جیسے continue پہ click کریں گے تو اس کا application form fill up کرنے کے لئے مجھے first introduction کا option بھی لگا ہے تو یہاں پہ جاتا ہے how did you hear about us آپ اس میں سے کوئی بھی سیلائٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد کے یوں history خلیفہ یونیورسٹی کی history بتائے have you previously applied with us آپ نے no کر دینا ہے اگر آپ نے کبھی بھی اس میں apply نہیں کیا تو have you been a student at خلیفہ آپ نے اس پہ بھی no کر دینا ہے کہ آپ کبھی یونیورسٹی کے student نہیں رہے have you been a staff at خلیفہ آپ نے اس کو بھی no کر دینا ہے کہ آپ کے کوئی اس میں jobs اگر ہے کوئی staff وغیرہ نہیں تھے have you participated in any of خلیفہ یونیورسٹی پرگرام آپ اس کو no کر دینا ہے جنمین کا تمام طرح چیز کو no کرنے کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے ٹھیک جیسے آپ continue کریں گے تو ہمارا next step option ہو جائے option open ہو جائے گا personal information دیکھیں آپ میرا personal information form open ہو چکے نام میرا already ڈال ہوا میڈل نام میرا ہے نہیں اگر آپ کا تین نمبر پہ مجتمع ہوگا تین ورڈ پہ میں اس ہے علی محمد خان تو تری ورڈ پہ مجتمع ہوتا ہے تو نام تو آپ نے فاسٹر لی لکھنا ہے میڈل میں محمد last میں خان تو اس طرح آپ نے تری ورڈ لکھنا ہے جیسے کہ last fast middle last لکھا ہوئے آپ نے یہاں پہ gender select کر لینا کیونکہ اس میں male and female دونوں بھی play کر سکتے ہیں تو جو بھی اس میں play کرے گا وہ select کر لے گا اس میں میڈی ورسٹ بھی apply کر سکتی ہیں میریٹ بھی play کر سکتے ہیں ویڈوڈ بھی play کر سکتے ہیں اس کو کو مثلا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے national اپنی پاکستانی select کر لینا ہے آپ international students بھی اس میں apply کر سکتے ہیں لازمی کہ یہاں پہ پاکستانی انڈین بھی کر سکتے ہیں سعودی ریبین بھی کر سکتے ہیں یو ای والی بھی کر سکتے ہیں ایمان یہاں پہ اس پہ بھنگلہ دیش بھی play کر سکتے ہیں اس میں آپ نے مادر کا بھی یہاں پہ پاکستان select کر لینا ہے اس کے بعد native language آپ کی اردو ہے کون سے ہے اگر arabic بھی نہیں ہے انگلیش بھی نہیں آپ نے یہاں پہ آدھر پہ کلک کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے اردو جو کہ ہماری national language اردو ہے اس کے بعد ڈیٹا بارت ہماری already یہاں پہ put کی ہوئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا city کا name بتاؤں گا کہ ایک سیٹی میں میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے passport number جیسے کہ میرا passport number یہ ہے تو میں یہاں پہ passport number put کر دوں گا اس کے بعد issue date میں یہاں پہ پاکستان select کر دوں گا اس کے بعد passport issue date میں کوئی بھی یہاں پہ select کر دوں گا کہ میرے اس date کو passport issue ہوا تھا جیسے کہ میں اب بیس ڈال رہا ہوں تو میں ایکسپیری ڈیٹ پیزنٹ کی ڈال دوں گا کہ اس date کو میرا ایکسپیر ہو جائے گا تو اس اس اور ہی میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اکتیس تو وہ کہتا ہے do you have valid uae resident سے آپ نے اس کو نو کر دینا ہے health information do you have any health or medical condition آپ نے no mean کہ آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے آپ نے اس کو نو کر کے continue پہ click کر دینا ہے تو جیسے continue پہ click کریں گے تو دیکھیں اب یہاں پہ three data circulate ہو رہی ہیں اب ہمارا next step open ane کو مل جائے گا تو دیکھیں جی اب third formation ہو گیا ہمارا contact information کا اب ہم نے یہاں پہ contact information detail put کرنی ہے یہاں پہ ہم نے name phone number اس format میں لکھنا ہے جس format میں یہ دیا ہوئے کیونکہ ہمارا code start ہوتا ہے پلاس 92 سے تو میں نے یہاں پہ 92 ڈالنا ہے اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ اگلا next zero remove کرے باقی جو نمبر ہوں گے میں نے وہی نمبر ڈالنا ہے ایک دو تین چار پانچ سے ساتھ تو یہ نمبر میرا put ہو گیا اسی فارمیڈ میں جس فارمیڈ وہ ہم اسے مانگ رہے تھے میں وہی سے copy کے نیچے کر کے اس کو paste کر دوں گا پھر method number بھی اس کو paste کر کے continue میں click کر دوں گا تو اگر آپ کا ایک نمبر ہے تو آپ وہی ایک نمبر ہی تمام چیزوں پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ program level آپ نے یہاں پہ phd سلائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں last آپ کی degree کیا تھی بی ایسی ٹو پی ایس ڈی ڈی ڈیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایم ایس یا ایم فیل ٹو پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے کہ اگر ایم ایس یا ایم فیل آپ کی ہے پڑی تو یہاں پہ آپ ایم ایسی ٹو پی ایس ڈی کریں گے اور internet program یہاں پہ یہ program offered ہے جس میں پی ایس ڈی کی جا رہی ہے پی ایس ڈین کیمیسٹی بھی کر سکتے ہیں کیمیکل جینیں گے بائیوم میڈیکل انجینیں گے ایرا سپیس انجینیں جینیں گے پیٹولیا میں جینیں گے فیزیکس بھی ہے پہ رو بوٹکس بھی ہے بڑی اب جس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہے تو اس میں سے وہ سلائٹ کر لیں گے جیسے کہ میں پی ایس ڈین کیمسٹی میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں پی ایس ڈین کیمسٹی سلائٹ کر دی اب یہاں پہ پورٹ فول ٹائم اس کو سلائٹ کر دوں گا اب یہاں پہ آپ نے وہ جو آپ نے اپنے وائٹ پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ بنا کے تاکہ وہاں سے آپ کوپی کر کے یہاں پہ ایسی پیسٹ کر کے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں سے کوئی بھی ایسے لکھ کے آپ کو سمجھانے کے لیے پیسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ میرے پانچ وائٹ پانچ سو وائٹ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے نیکس ٹپ پہ آجنا ریسارچ انفرمیشن پہ تو یہ میرے پانچ سو نمبر پورے ہونے والے ہیں تو یہ میرے پانچ سو نمبر ہو گئے ٹھیک ہے اب میں میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے انٹینڈر ریسارچ ریا جو میں نے ریسارچ ریا کیا تھا وہ میں نے یہاں پہ بتانا جیسے کہ انیلیٹک میں انیلیٹک لکھ رہا ہوں انیلیٹک کیمسٹری تو یہ میری ریسارچ اٹنڈڈ آگئی اس کے بعد انٹینڈر ریسارچ ٹاپک یہ انیلیٹک کیمسٹری میں نے اس کو دوبارہ سے کپی کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اس کو نافی لپ کرنا اس کے بعد ریسارچ سٹیٹمنٹ آپشن آپ نے فائل اپلوڈڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے سرچ کی ہوگی اس کی فائل آپ نے تو منا لی ہوگی آپ نے یہاں پہ وہ فائل اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ چوز فائل کریں گے تو جہاں پہ آپ کی ہوگی جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا اپلوڈ کر دی اس کے بعد ایس دی آر اینی سپیسیفی فیکلٹی میمبر ایڈک آپ نے اس کو نو کر دینے کہ آپ کو کوئی فیکلٹی میمبر آپ کے پاس کوئی کام کرنے ملا لیاں اس کے بعد آ جاتا ہے پبلیکیشن پبلیکیشن اپلی اپشنل ہے اگر آپ نے کوئی کی ہوئی پبلیکیشن تو دے دی نہیں ہے آدھر وین اس کو سکپ کر دینا ہے آپ نے سکپ کرنے کے بعد کنٹینو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب میں یہاں پہ کنٹینو پہ کلک کرنے لگا ہوں تو دیکھیں اب میرا جو پروگرام سیلیکشن تھا اب میرا یہ سرچنگ بار پہ ہو رہا ہے اب یہ نیکسٹ اپا میرا اپن ہو جائے گا اب دیکھیں میرے پاس یونیورسٹی کی انفرمیشن کا اپشن ہو گیا وہ کہتا ہے پلیز لیسٹ یونیورسٹی یو ہف اٹینڈڈ یہ انہی انیورسٹی کی ڈیٹیل میں نے بتانیا جو لاسٹ یونیورسٹی کو میں نے اٹینڈڈ کی ہوئی ہیں جس کو میں نے بی ایس کیا ہوا ہے یا ایم فیس ایم فل کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں یہاں پہ بتاؤں گا یہاں ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اسلامیاں یہ دیکھیں اسلامیاں یونیورسٹی تو یہاں پہ نیچے سرچ ہو رہا ہے ہمارا اب دیکھیں جی میرا بہاہدین ذکرہ یونیورسٹی اوپن ہو گیا ہے میں نے اس کو کلک کر دیا آٹومیٹکلی اس کا یونیورسٹی کوڈ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ یونیورسٹی لوکیشن یہ بیزر یونیورسٹی ملتان پاکستان میں وجود ہے سیٹی ملتان ہے اس کا ٹھیک ہے جی ریجن جو ہے نا اس کا پنجاب ہے اس کے بعد میرا انڈر گریجوئیٹ تھا یا پوسٹ گریجوئیٹ تھا میں نے دونوں چیزیں بتانے ہیں میں نے گریجوئیٹ دانی ہے یہاں پہ اس کے بعد میں نے یہاں میں ماسٹر سیلیٹ کر دینا اس کے بعد ڈگری نیم ایش افیشل میں نے یہاں پہ لکھنا ہے ایم ایس کیمسٹی ٹھیک ہے یہ یہاں میں لکھوں گا انیلیٹک کیمسٹی آپ نے اپنی یونیورسٹی جو جس ڈگری میں کی ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لاؤں انیلیٹک کیمسٹری یہ میں نے لکھ لی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نے کس ڈیٹ کو آپ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا ٹھیک ہے جی کہ جبکہ ایم ایس دو سال کا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ سیلیٹ کروں گا جی دو ہزار بیس سے بائیس ٹھیک ہے یہاں پہ میں دو ہزار بیس سے بائیس کر دوں گا کہ میری ڈگری دو ہزار بیس کو کمپلیٹڈ ہو چکے میری ڈگلیٹ ہو چکے اب یہاں پہ میں نے بتانا ہے سی جی پی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ایک وائٹ سی جی پی ہے یہاں پہ میں لکھوں گا 3.5 یا 6 لکھ دوں گا اس کے بعد نیچے 4.0 اس کے بعد میں آپ نے کنورٹر ڈو جی پی ہے یہاں پہ 4 ٹھیک ہے جی 3.6 ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کنٹی سی پہ کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں میری جو ایم ایس کی ڈگری تھی یہاں پہ سیوڈ ہو چکے آپ نے سیم اسی طرح تمام در ڈگری سیوڈ کرتے جانا ہے اب میں کنٹیونیو پہ کلک کر دوں گا تو جیسے ہی کنٹیونیو پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ مجرد ٹیسٹ سکور پروائیڈ کرنا ہے پڑے گا وہ کہتا کہ سے ڈو جیو ہے گری سکور میں نو اس میں نو کر دینا ہے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں شوڈنا بی بک لایٹر دن پائی نومبر دوزہ تیج آپ اس سے پہلے دے سکتے آپ کے پاس ابھی چاہوہ سے زائے بڑے ہیں گو یو آبین لینگویج پروفیشنسی سکور آپ نے اس کو ییس کر دینا ہے ویلت فار ڈویرز کر دینا ہے آپ نے کوئی ٹیسٹ آئی لیٹس وغیرہ جو دیا ہوگا آپ نے یہاں پہ پروائیڈ کرنا جیسے ایلیٹس جنرل دیا ہوا تو جنرل سلٹ کریں گے اس کی سکور میں 6.5 ڈالوں گا جو مینیمم ریکوائرڈ ہے اس کی بار ٹیسٹڈ ہے جو ہے نا میں یہاں پہ وہ کوئی سلٹ کر دوں گا کہ اس ٹیٹ کو میرا ٹیسٹ ہو گیا تھا اب میں نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا اب میرے پاس آ گیا ورک ایکسپیرینس کے میرا کوئی ورک ایکسپیرینس ہے میں اس کو نو کر کے میں اس کنٹینیو کر دوں گا اب آ جاتا سکالرشن وہ کہتا ہے خلیفہ یونیورسٹری پروائیڈس فول اور پرشل سکالرشپ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا فول بھی کر سکتے پرشل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے اکیڈمیک کوالیفیکشن اور اویلیبیلیٹی سکالرشپ شیٹس کی بینہ پر اب آپ نے یہاں پہ کلکھنا ہے آنے کیوں سکالرشپ آپ اکسٹینیڈ سکالرشپ سپانسر شیپ بھی کر سکتے ہیں سیل فنڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تینوں کیٹگری میں آپ لیے کر سکتے ہیں آپ نے فلی فنڈیٹ بھی کرنا ٹھیک ہے جی اب آپ نے سکالیشپ سڈی ٹو پاعت ویڈاڑ ورک کمیٹمنٹ آپ نے ورک کمیٹمنٹ بھی کر دینا تاکہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو ریسرچ پاتھ with ورک کمیٹر بھی کر کے کمیٹی نیو کر دینا ہے آپ نے اب آجاتا ہے ہاؤسنگ would you require university accommodation آپ نے yes کر دینا ہے کہ آپ کو رہنے کے لئے university کی accommodation پروائیڈ کرنا لازمی ہے اس کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے تو جیسے continue کریں گے اب ہمارے پاس option ہو جارتا ہے ہم نے دو ریفرینسز لیٹر پروائیڈ کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی your references will be receive an email from خلیفہ university your references will receive an email from university admission with the link to submit your recommendation later directory into the kyu admission bullet to overcome any delay kindly notify your references to look for the recommendation request email in their junk یہاں پہ وہ آپ کو email send کریں گے اپنے ریفری یہاں پہ پروائیڈ کرنے کے لئے تو کہ آپ نے یہاں پہ پھر ریفری ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے continue کر دینا ہے جیسے کہ یہ تک ہے minimum of two references are required for the application to be submitted application submitted کے لئے آپ کے پاس دو جو ریفرینسز ہوں گے آپ کو پروائیڈ کرنے پڑھیں گے اس کے بعد یہ جو تو آپ کے دو ریفرینسز ہوں گے ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک email received ہوگا جو کہ ان کو دوبارہ سے directly ان کو response کرنے پڑے گا کہ ہاں ہاں میری ریفرینسز ہیں ان کے اس کے بعد آپ نے اس کو continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پہ acknowledgement آتا ہے یہاں پہ in place of signature یہاں پہ لکھنے ہیں آپ نے اپنا name جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا اللی رضا جو signature ہے میرے میں یہاں پہلے رضا لکھ کے confirm کر دوں گا پلیز ایڈلیس ون بیچلر ڈی کی پلیز یہاں پہ references ڈیٹیل میں نے skip کر دی تھی ٹھیک ہے جی اس وجہ سے یہ option آ رہا ہے تو میں یہاں پہ چلے اس کو میں fill up کر دیتا ہوں یہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے fill up نہیں کی تھی تو میں یہاں پہ اس کو fill up کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے time تو ہر پڑا پیسے ہوئی میں یہاں پہ بہت دنی ذکرہ یونیورسٹی سرچ کروں گا مجھے یونیورسٹی مل گئی اس کے بعد میں یہاں سے پاکستان سیلیٹ کر دوں گا اس کے بعد سٹی میں یہاں سے ملتان کر دوں گا ملتان کے بعد یہاں پہ ریجن میں پنجاب کر دوں گا کہ پنجاب کے صبح وجود ہے یہاں پہ graduate ڈیٹیلی ڈالنی ہے اس کے بعد یہاں پہ بیچلر ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے بی ایس chemistry لکھے دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی کیونکہ میں یہاں پہ chemistry کے لئے اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہاں بی ایس chemistry لکھوں گا اس کے بعد ڈیٹا جوائن ایک ڈال دوں گا ٹھیک ہے جی جو جیسے کہ دو ہزار بائیس کو میری complete ہوئی تو میں یہاں سے دو ہزار سولہ سے بیس کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میری دو ہزار سولہ سے بیس کی ڈگری ہوگی انڈر graduate کی اب میں یہاں پہ great CGP select کر دوں گا یہاں پہ میں 3.5 کر دوں گا جو آپ کی CGP ہوگی کیا آپ نے اپنے مطابق ڈالنی ہے میں ایسے generally کوئی بھی پوٹ کرتے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ 3.5 کر دی میں نے اس کو اب میں نے save کر دی تو یہ میری اب جو انڈر graduate کی ڈگری ہے یہ saved ہو گئے اب دیکھیں یہاں ہماری جو دونے ڈگریز وغیرہ یہاں سے saved ہو چکے ہیں اب میں directly میں یہاں پہ continue پہ جاؤں گا تو جیسے کہ اب میں نے preview پہ جانا نا تو میں preview پہ چلا جاؤں گا جو چیزیں میری رہ رہی ہیں اب میرا references detail رہتی ہے تو میں یہاں پہ references detail پوٹ کروں گا یہاں پہ add referee ہے یہاں پہ references جو یہاں پہ prefix آپ نے mister لکھنا ہے یا doctor ہے جو آپ کی teacher کا first جو word اسمال ہو رہا ہے اگر وہ PhD ہوں گے تو وہاں پہ doctor لکھنا ہے آدھر ویسے وہاں پہ mister لگ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی اس کا name لکھ دینا ہے جو اس کا name ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کا last name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے organization بتانی ہے اس کی مثال کے طور پر جی سی او ایف ہے بی زی ڈیو جو بھی ہے پرزین پیچر کیا ہے وہاں لکچر آ رہا ہے اسشنل پروفیسر ہے وہ آئے یہ ہے آپ نے یہ detail بتانی ہے اس کے بعد ان کا phone number بتانا ہے آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے phone number بتانا ہے کوئی بھی تو اس کے بعد یہاں پہ ان کا personal recommendation message بتانا ہے ٹھیک ہے جی جو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے دیکھیں جی میں نے simply یہاں پہ personal message to recommender آپ نے وہ بتانا ہے اس کے بعد send to recommender یہ وہ message ہوگا آپ نے recommender کو جو آپ نے provide کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے data fill up کر دیا ان کا email بھی دیا phone number دیا ان کی organization position last name دے کے آپ نے یہاں پہ send to recommender کر دینا ہے تو یہ message جو recommender کو ہوگا نا وہ send کیا جائے گا آپ دیکھیں اب ان کو یہ message send ہوگیا اب میں next میں دوسرا referie number put کروں گا تو اس کا نام جیسے کہ ڈاکٹر ہے تو میں ڈاکٹر لکھوں گا اس کے بعد یہ first name یہ last name یہ اس کی organization ہے آپ نے اپنی organization اپنے مطابق ڈالنی ہے یہاں پہ title دلنا ہے یہاں پہ میں نے اس کا phone number ڈال دیا اس کا یہاں پہ میں نے email دے دیا جیسے کہ میں اپنا کوئی email دے دی رہا ہوں کوئی بھی یہاں پہ میں email provide کر دوں گا جیسے کہ یہ میرا email ہے تو میں نے یہ email put کر دیا email put کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ان کا جو specific message ہوگا personal message to recommender ٹھیک ہے جی میں نے ان کا یہ message کر کے یہاں پہ send to recommender کر دوں گا تو یہ میرا second message بھی following error attempting email delivery you may not send a recommendation to yourself okay کر کے یہاں پہ پھر again کرتے ہیں کوشش کی network کی وجہ سے ہمارا issue آ رہا ہے آپ دیکھیں جی وہ second email بھی میرا references کا put کیا گیا ہے میں وہ references کا error اس وجہ سے آ رہا جو میں سے submission نہیں ہو رہی تھی میں نے وہ email دیا جو کہ میں application sign up کی تھی اس email پہ میں نے دوبارہ email یہاں پہ put کرنے کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے email پہ وہ دوبارہ وہ میں سے نہیں send کروا سکتے تو اس وجہ سے وہ میرا issue آ رہا تھا اب میں پھر preview پہ چلا جاؤں گا یہ تمام طرح چیزیں fill up کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ if you have certified your application please click submit اب میں یہاں پہ application submit کر دوں گا کہ میرے تمام طرح data یہاں پہ fill up ہو چکا ہے کوئی اس میں غلطی ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں سے میرے دیکھیں application submit ہو رہی ہے تو دیکھیں جی اب میرے یہاں پہ دیکھیں جی application status for alirzai if you need to contact us regarding your application please provide your name and this reference number اگر آپ next further کسی بھی contact کرنا چاہتے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کا passport waiting پہ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو آپ نے upload کرنی ہے آپ کا passport آپ کی valid passport ہونا چاہیے bachelor degree bachelor degree transcript master degree transcript master degree transcript certificate resume یہاں پہ recommendation جو میں نے یہاں پہ send it تو ہو چکا تھا وہاں پہ recommendation جو letter تھا انہوں نے ان پہ send کر دیا تاکہ وہ recommendation letter fill up کر کے یہاں پہ آپ کو پھر وہ دیں وہ دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹھوڈ یہاں پہ دیکھیں ان کی ڈیٹیل ہوئی ہے check list items are updated as documents proceed please allow 30 minutes after submitting your application for all necessary application materials to appear here اندر آپ نے یہاں پہ دیکھیں چوز فائل کرنا ہے جو یہاں پہ documents دی ہوئے ہیں آپ نے یہ تمام طرح documents آپ نے prepare کر کے اپنے JPG یہ پی ڈیو فارمیٹ میں رکھے ہوئے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کا passport valid passport ہو گیا photo ہو گیا passport size photo bachelor degree recommendation یہ recommendation letter کا میں آپ کو again بتا دوں اس کا جو recommendation letter کا format ہے آپ کے متعلقہ teacher کو پہنچ چکا ہے آپ نے وہاں سے receive کر کے یہاں پہ آکے upload کرنا ہے upload کیسے کرنا ہے آپ نے login کرنے login کرنے کے بعد directly آپ کا option اوپر جا 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 جو چیز آپ نے یہاں سے upload کرنی ہے وہ چیز ایسے mention اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ choose file کریں گے یہاں پہ آپ کی یہ file ہوگی یہاں پہ اپنے upload کر دینے کہ یہ آپ کے upload ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں جیسے کہ ابھی ہماری resume upload ہو رہی ہے تو یہ اس طرح آپ کے document دیکھ دیکھیں یہ ہماری document upload ہو چکا ہے یہ دیکھیں اوپر اس statement میں نے already applied گیا تھا اب یہ بارہ بچ کے چوبیس منٹ میں یہ میں نے resume upload کر دیا ہے تو یہاں سے وہ documents کم ہوتے جائیں گے اس طرح سے تو آپ اس نے application کر کے آپ نے submit کر دینے جیسے کہ میں یہاں پہ again passport size photograph select کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں passport size یہاں پہ search کروں گا یہ profile size photo آگی یہاں پہ choose file کی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی یہاں پہ click upload تو یہاں پہ آپ کے تمام documents upload ہوتے جائیں گے آپ کے پاس time ہے پڑا application submit کرنے کا 9 نومبر 2013 تک ٹھیک ہے جی جس کے بعد آپ کی application entertained نہیں کیا جائے گی یہاں دیکھیں اب میرا یہ بھی upload ہو چکے passport size photo ٹھیک ہے آپ نے یہ تمام اس طرح سے application submit کرنی ہے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسئلہ آتا ہے تو آپ comment section میں اسے پھول سکتے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا and thank you so much میری ویڈیو پوری انڈ تک دیکھنے کے لئے اللہ حافظ